بسم اللہ الرحمن الرحیم باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ ہیدراباد انڈیا کی زیر احتمام اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے مشکات کا درس کس طوار چاری ہے آج کا درس شروع ہوتا ہے اما اما بعدو فَإِنَّ التَّمَسُّكَ بِهَدْ يِهِ لَا يَسْتَطِبُّوا إِلَّا بِلْإِكْتِفَائِ لِمَا صَدَرَ مِن مِمِّشْقَاتِهِ وَالْإِتْسَامِ بِحَبْلِ اللَّهِ لَا يَتِمُّوا إِلَّا بِبَيَانِ كَشْفِهِ اما بعدو لیکن حمد و صلاة کے بعد یہاں پر بعدو مبنی العظم ہے اس لیے کہ اس کا مضافل محضوف منوی ہے پیچھے دوسری کتاب میں میں اس بات کو بیان کر چکا کہ بعدو کے تین حالات ہیں تین حالت میں سے ایک حالت یہ ہے کہ بعدو مبنی العظم ہوتا ہے اس وقت جبکہ اس کا مضافل محضوف منوی ہو اور یہاں ایسا ہی ہے کہ اس کا مضافل محضوف ہے اور نیت میں ہے اور وہ ہے حمد و صلاة یعنی اما بادل حمد و صلاة لیکن حمد و صلاة کے بعد ابھی جو میں عبارت پڑھا جا تھا کہ آپ کے سامنے تقریباً ایک سوا سطر کی عبارت میں مصنف مشکات المصابی حدیث کی کتاب ہے تو حدیث کی ضرورت و اہمیت کو انتہائی مختصر انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ حدیث کی ہمیں کیا ضرورت ہے اور حدیث کی کیا اہمیت ہے دین فہمی کے لیے اس بات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں اب دیکھیں فَإِنَّتْتَمَسُّكَ بِحَدْ يَهِ لَا يَسْتَطِبُّو تمسک التشبث کسی چیز سے چمٹنا وابستہ ہونا سِلَبَا تو پکڑنا لینا یہاں پر مراد ہے استفادہ حدیث سیرت حاقی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ رہی ہے استطبع يستطبع استقام يستقیب کے معنی میں استمر يستمر استطاب استقامت و استمرار کے معنی میں ہے اکتفا اتبا پیروی کرنا بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے جو میں بولنا اکتفا اہل اتبا پیروی کرنا مشکات تاک جس میں چراغ وغیرہ رکھا جاتا ہے مراد یہاں پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ میں مشکاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ عبارت دیکھئے فَإِنَّ تَمَسُّكَ بِحَدْ يَهِي لَا يَسْتَطِبُّو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کریکٹر کردار سے استفادہ فائدہ اٹھانا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ لَا يَسْتَطِبُّو ممکن نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ ممکن نہیں ہے اللہ بل اقتفا مگر اس کی پیروی کر کے اس کی اتباہ کر کے جو آپ کے سینہ مبارک سے سادر ہوا ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص اس وقت اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مستفید نہیں ہو سکتا فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ آپ کے سینہ مبارک سے نکلنے والی بات بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ پیروی نہ کریں پیروی نہ کریں کیا مطلب حدیث کو چھوڑ کر کیا حدیث کو چھوڑ کر کوئی شخص یہ چاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ کرے فائدہ اٹھائے تو یہ ممکن نہیں ہے کیوں کیوں کہ آپ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ کم کر سکوگے جب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہوگا اور سیرت کا علم کیسے ہوگا حدیث سے ہی ہوگا بات سمجھ رہے ہیں تو حدیث کی اتباہ کیے بگیر حدیث کی اتباہ کیے بگیر بات سمجھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ ممکن نہیں ہے تو سیرت سے استفادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ اسی وقت ہو سکتا استفادہ فائدہ اٹھانا اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ پیروی کی جائے کس کی حدیث کی بات سمجھوائیں فَإِنَّتْ تَمَسُّقَ بِهَدْ يَهِي لَا يَسْتَطِبُّو یقیناً آپ کی سیرت سے استفادہ ممکن نہیں ہے مگر اس چیز کی پیروی کر کے جو آپ کے سینے مبارک سے صادر ہوا ہے سمجھ رہے ہیں یہ حدیث کی ضرورت ضرورت و اہمیت اگلے جملے وَلْ اَتْسَامَ بِهَبْلِ اللَّهِ لَا يَتِمُّو إِلَّا بِبِيَانِ كَشْفِهِ اسی طریقے سے اللہ کی رسی کو تھامنا اعتسام پکڑنا تھامنا اللہ کی رسی کو تھامنا یہ اللہ کی رسی سے یہاں پر مراد ہے قرآن اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے قرآن یہ کیسے خود کتاب میں ہے قرآن میں ہے وَا تَسِمُو بِهَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو تھامو اللہ کی رسی کو پکڑو باسمین ہے یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑو یا موسیٰ خضل کتاب موسیٰ کو بھی حکم تھا کتاب یعنی توریت کو مضبوطی سے پکڑو اس طریقے سے ہر مومن کے لیے یہ حکم ہے کیا حکم ہے کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑو وَا تَسِمُو بِهَبْلِ اللَّهِ باسمین ہے تو ایک مومن کے لیے لازمی ہے ضروری ہے سمجھ رہے ہیں قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ٹھیک ہے تو اب آگے کی بات دیکھئے وَلْ اَتِسَامَ یہ اعتِسَامَ کو نصب اس لیے ہے کہ یہ ماتوف ہے تمسک پر وَلْ اَتِسَامَ بِهَبْلِ اللَّهِ اور اللہ کی رسی کو تھامنا یہ تھام نہیں ہو سکتا ہے اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی ہے یہ ممکن نہیں ہے کیا اللہ کی رسی کو تھامنا ممکن نہیں ہے الا بے بیانِ کشف ہی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح بیان سے واضح بیان سے کیا مطلب حکم ہے ہمارے لیے کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوط تھامو سمجھ رہے ہیں مگر یہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانِ کشف سے کہ بیانِ کشف سے کیا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنِ پاک کی جو وضاحت کیے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنِ پاک کی جو وضاحت کیے ہیں سمجھ رہے ہیں وضاحت کیے ہیں دوسرے لفظ میں موٹے لفظ میں کہو تفسیر بیان کیے ہیں سمجھ رہے ہیں اس کے بیگہر اس کے بیگہر سمجھ رہے ہیں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ممکن نہیں ہے تو قرآن سمجھنے کے لیے بھی کیا قرآن سمجھنے کے لیے بھی حدیث ضروری ہے حدیث کو چھوڑ کر قرآن سمجھنا چاہوگے کبھی نہیں سمجھ سکتے مثال کتاب پر ایک موٹی سی چیز ہے اقیم السلاة قرآن کیا کہتا ہے اقیم السلاة سلاة قائم کرو ٹھیک ہے اب سلاة کی معنی نماز وہ نماز قائم کرو نماز کی کیفیت کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے قرآن میں وہ طریقہ تو نہیں بیان کیا کیا ہے آپ ہم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہو قرآن میں نماز کا حکم ہے تو اگر حدیث نہیں ہوتی سنت نہیں ہوتی بس مہرے کی نہیں تو پوری زندگی بھر بھی ایک وقت کی نماز ہم پڑھ سکتے تھے نہیں پڑھ سکتے تھے کیونکہ سلاة کا مانا صرف نماز اب نماز کس چیز کا نام ہے اس کا طریقہ کیا ہے اس طریقے کی ہمیں معرفت کہاں سے ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانے کشف سے آپ نے واضح کیا آپ نے واضح کیا کہ نماز اس طرح کی چیز کا نام ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضاحت کے بغیر سمجھ رہے ہیں قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے ایسے ہی یائی بھاللہ زین آمنون کو تبالے گم السیام تمہارے اوپر سیام فرض کیے گئے سیام روزے سمجھ رہے ہیں سیام کس کا روزے سیام سوم کی جمعہ سوم کا لوگت میں مانا دیکھو گے تو روکنا صرف اتنا ہے لیکن کس چیز سے روکنا کب سے کب تک روکنا اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے بات سمجھ رہے کہ نہیں تو صبح سادق سے گروب آفتاب تک مفترات سلاسہ سے روکنا یہ کون بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا تو دیکھو اللہ رب العزت کا حکم ہے وَا تَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ قرآن کو مضبوطی سے تھامو سمجھ رہے کہ نہیں قرآن کو سمجھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانِ کشف دوسرے لفظ مکو حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے اس لیے بھی حدیث کا جاننا ضروری ہے یہ بات سمجھ مائے کہتے والا اعتصام بِحَبْلِ اللَّهِ لَا يَتِمُ اللَّهِ بِبِعَانِ کشف ہی اور اللہ کی رسی کو تھامنا یہ ممکن نہیں ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح بیان یعنی سنتِ نبویہ سمجھنے کے لیے کہیے حدیث سے حدیث کے بغیر حدیث کے بغیر مطلب یہ ہے ترجمہ جو ہے بول چکا ہوں حدیث کے بغیر اللہ کی رسی کو تھامنا ممکن نہیں ہے مکمل طور پر اللہ کی رسی تھامی نہیں جا سکتی ہے بات ختم ہو چکی یہ سوا سطر کی عبارت میں حدیث کی اہمیت و ضرورت پر روشنی ڈالے مصنف کے حدیث کی کیا ضرورت ہے اور حدیث کس قدر اہم ہے بات ہوگی آگے وقان کتاب المصابیح وقان کتاب المصابیح اللہ سننفہ الامام محی سننہ کامع البدع ابو محمد حسین ابن مسعود الفرائ البغوی رفع اللہ درجتہ اجمع کتاب سننف جس کی تسلیف امام محی السننہ کامع البدع ابو محمد حسین بن مسعود فررہ بغوی کی ترجمہ سننف اس کو دوسرے لفظ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ کتاب المصابیح جو امام محی السننہ سمجھ رہے ہیں امام کی معنی پیش واہ ہوتا ہے محی السننہ سنت کو زندہ کرنے والا کامع البدع سمجھ رہے ہیں بدع کو مٹانے والا سمجھ رہے ہیں یہ ان کے القاب ہیں تو کتاب المصابیح امام محی السننہ کامع البدع نام ان کا کیا ہے ابو محمد حسین بن مسعود فررہ بغوی کی تصنیف سمجھ رہے ہیں کتاب المصابی کن کی تصنیف تھی امام محی السننہ کامع البدع ابو محمد حسین بن مسعود فررہ بغوی کی تصنیف رفع اللہ درجتہ یہ ان کی تصنیف ہے اللہ ان کے درجے کو بلند فرمائے یہ دعای جملہ ہے کہتے ہیں ہاں اب پوری بات ہوگی کتاب المصابی جو امام محی السننہ سمجھ رہے ہیں کی تصنیف ہے یہ اجمع کتاب سنن فی بابی اس بارے میں لکھی جانے والی کتابوں میں جام ترین کتاب تھی کانہ کتاب المصابی کتاب المصابی اس کا اسم ہے اجمع کتاب اس کی خبر ہے کیا ہے کانہ کی خبر ہے اور وعظ بتا یہ اجمع پر ماتوف ہے ماتوف علیہ اپنے ماتوف سے مل کر کانہ کی خبر ہے تو اب پھر سے اس کا ترجمہ دیکھو امام محی السنہ قام البدع ابو محمد حسین بن مسعود فرہ بغوی کی تصنیف کتاب المصابی اجمع کتاب جامع ترین کتاب تھی کیا سنن فی بابی اس بارے میں لکھی گئی یعنی اس بارے میں حدیث بابی حدیث میں لکھی گئی کتابوں میں کتاب المصابی کیا تھی جامع ترین کتاب تھی بات سمجھ دیں اجمع کتاب سے پہلے محش بین سطور والے کہتے ہیں کہ من مقدر ہے یعنی جامع ترین کتابوں میں سے ایک کتاب تھی بابی حدیث میں جو کتابیں لکھی گئیں بابی حدیث میں جو کتابیں لکھی گئیں تصنیف کی گئیں ان کتابوں میں سمجھ رہے ہیں ان کتابوں میں ایک جامع کتاب جامع کتب میں سے ایک جامع کتاب کون تھی کتاب المصابیح تھی ایسا بتا رہے ہیں جس میں منتشر اور متفرق احادیث سمجھ رہے ہیں شوارد شاردہ کی جمع ہے اور عوابد عابدہ کی جمع ہے شاردہ بیدکنے والے بھڑکنے والے جانور کو کہتے ہیں کچھ جانور وہ ہیں جو بھڑک جاتے ہیں بھاگتے ہیں بیدکتے ہیں باسم وہ وحشی جانور جسے حرن وغیر ہے دیکھ کر بھی دکھتے ہیں تو یہاں پر حدیث کو تشبیح دیا گیا بھڑکنے والے کچھ حدیث کو تشبیح دیا گیا کسے بھڑکنے والے وحشی جانور سے جس طریقے سے وہ ہاتھ نہیں آتے رفو چکر ہو جاتے اس طریقے سے کچھ حدیث سمجھ رہے ہیں اپنے مزامین کی وجہ سے کیا ہے ہاتھ سے نکلتے ہوئے تھے تو ایسے احادیث کو بھی انہوں نے ایسے احادیث کو بھی انہوں نے کیا کیا ہے محفوظ کیا ہے کس میں کتاب المصابی میں ایسا صاحب مشکات کہتے ہیں تو یہ کتاب المصابی بابی حدیث میں لکھی گئی کتابوں میں جامی ترین کتاب میں سے ایک کتاب تھی جس میں منتشر اور متفرق احادیث سمجھ رہے ہیں لکھی گئی ہیں بات سمجھ میں آئی جس میں منتشر اور متفرق احادیث لکھی گئی ہیں ایک سوال جب یہ جامع ترین کتابوں میں سے ایک کتاب تھی سمجھ رہے ہیں تو پھر کتاب المصابی کے ہونے کے باوجود پھر مشکات کی کیا ضرورت تھیں وہ تو لکھی ہوئی تھی سمجھ رہے ہیں اور وہ جامع ترین کتابوں میں سے ایک کتاب تھی جیسا کہ خود صاحب مشکات کہہ رہے ہیں تو وہ تھی ہی اسی کو عام کیے جانے کی ضرورت تھی پھر یہ مشکات المصابی کے لکھے جانے کی تو کوئی ضرورت نہ تھی تو انہوں نے کیوں لکھا اس کی وجہ صاحب مشکات خود بتاتے ہیں کیا کہتے ہیں لما صلح رضی اللہ عنہ جب مصنف رحمت اللہ علیہ مصنف یہ رضی اللہ عنہ جو دیکھ رہا ہے بعد میں کسی نے رضی اللہ عنہ کا اضافہ کر دیا ہے دھوکا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اور دوسرے نسخے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں رضی اللہ عنہ نہیں ہے رحمت اللہ علیہ ہے بات سمجھ رہے ہیں کیونکہ یہ استلاح بنی ہوئی ہے کہ رضی اللہ عنہ کا استعمال سمجھ رہے ہیں کن کے لیے ہے صحابی کے لیے کن کے لیے صحابی کے لیے تو یہاں پر رضی اللہ عنہ سے آپ دھوکہ نہیں کھائیے گا کہ انہوں صحابی تو نہیں ہیں تابعی بھی نہیں ہیں بہت بات کے ہیں سمجھ رہے ہیں فرہ بغوی صحابی بھی نہیں تابعی بھی نہیں ان کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ آیا ہے تو یہ کاتب کی مہربانی ہے یہ رضی اللہ عنہ کا لفظ صحابی مشکات کی زبان سے نکلا ہوا نہیں ہے کچھ بات سمجھ ماری جب مسننف رحمت اللہ علیہ مسننف سمجھ گئے کون ہیں صحابی جب مسننف رحمت اللہ علیہ اختصار کے راستے پر چلے اپنی کتاب کتاب المسابی میں اختصار کے راستے پر چلے شورٹ راستے پر چلے کیا مطلب اختصار یعنی انہوں نے اپنی تصنیف المسابی میں سمجھ رہا ہو صرف حدیث کے جو متون ہے اس کے اوپر اختفاق کیا متون متن کی جمعہ متن آپ پوچھوگے متن کسے کہتے ہیں نہیں سمجھ تو دیکھ حدیث کے دو پارٹ ہوتے ہیں دو حصے ہوتے ہیں ایک حصے کو سند بولتے ہیں ایک حصے کو کیا بولتے ہیں متن سمجھ رہا ہے تو دو الگ الگ چیز ہے ایک سند ہے ایک متن ہے سمجھ رہا ہے تو سند کسے کہتے ہیں طریقے حدیث کو کہتے کس کو کہتے ہیں طریقے حدیث کو کہتے ہیں یعنی وہ راوی جنہوں نے یہ حدیث روایت کی اسے کیا کہتے ہیں سند جنہوں نے حدیث روایت کی اسے کیا کہتے ہیں بولویں سند کہتے ہیں اس سند کے ذکر کو اسناد بولتے ہیں سند اسناد یہ بات سمجھ میں آئی سند سمجھ گئے مطن جہاں سند ختم ہو جاتی ہے اسے مطن کہتے ہیں یعنی وہ قول یا فعل یا واقعہ جو روایت کی گئی ہے وہ ہے مطن اتیسی بات سمجھ میں آئیے اب یہاں آئیے کہ مصنف رحمت اللہ علیہ اختصار کے راستے پر چلے ہیں اختصار کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ احادیث کے مطون پر انہوں نے اکتفاق کیا ہے سند کو بالکل وہ ذکر نہیں کیے ہیں سمجھ رہے ہیں نہ ابتدائی سند کو نہ انتہائی سند کو نہ کل سند کو انہوں نے سند کو ذکر نہیں کیا بات سمجھ رہے ہیں تو انہوں اختصار کے راستے پر چلے اختصار کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ احادیث کے مطون کو صرف وہ بیان کیے کیا احادیث کے مطون کو بیان کیے اور سندوں کو بالکل ذکر نہیں کیے بات سمجھ میں آ رہی ہے اختصار کے راستے پر چلے اور اسناد کی جمعہ اسانید سمجھ رہے ہیں اور اسانید کو انہوں نے سمجھ رہے ہیں اسنادوں کو اسنادہ بھی بتا دیا اسنادوں کو انہوں نے کیا کر دیا چھوڑ دیا تو تکلم فیہ بازن نقات تو باز ناک دین کیا باز ناک دین نے ان پر سمجھ رہے ہیں اور ان کی کتاب میں چیمی گوئیاں کی تنقید کی تکلم کلام کیا بس سمجھ رہے ہیں ناکد وہ کہلاتا ہے جو صحیح حسن سمجھ رہے ہیں اور ضعیف وغیرہ میں امتیاز کرے اور راویوں کے حالات سے باخبر ہو اسے کیا کہتے ہیں ناکد بس سمجھ رہے ہیں تو کیا تکلم فیہ باز نقات تو اس کتاب میں باز ناک دین نے کلام کیا کیا کلام کیا کہ یہاں حدیث تو ہے لیکن نہ سند کا ذکر ہے سمجھ رہے ہیں اور نہ کتاب کا ذکر ہے کہ اس حدیث کی سند کیا ہے اس بات کا بھی بیان نہیں ہے بس سمجھ رہے ہیں کی نہیں اور یہ حدیث کس کتاب سے لی گئی ہے؟ اس بات کا بھی بیان نہیں ہے تو چونکہ مصنف رحمت اللہ آرہ اختصار کے راستے پر چلے آسانیت کو ذکر نہیں کیے اسی طریقے سے کس کتاب سے لیے اس بات کو بھی ذکر نہیں کیے تو کچھ لوگوں نے سمجھ رہے ہیں ان کی اس کتاب میں کتاب المصابیح میں کلام کیا بات سمجھ رہے ہیں کیا کیا؟ اب اس کے جواب میں کہتے ہیں اگرچہ مصنف کا صرف حدیث کو نقل کر دینا حدیث کو نقل کر دینا جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں کیا ہے یہ حدیث کی سند کے ذکر کی طرح ہے کسی بھی حدیث کو جس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کیے تو کتاب میں حدیث کا ذکر کرنا باس میں نے حدیث کا نقل کرنا سند کے ذکر کرنے کے معنید ہے کیوں؟ کیونکہ مصنف سکات میں سے ہیں سکا ابھی آپ موٹے لفظ یہ سمجھو کہ قابل اعتماد سمجھتے ہیں؟ قابل اعتماد بھروسہ کیے جانے والی شخصیتوں میں سے ہیں تو سکا اگر نقل کر دے کسی حدیث کو سکا نقل کر دے تو حدیث کو نقل کرنا سکا کا گویا کہ اس حدیث کی سند کا ذکر کر دینا ہے تو جب مصنف سکا ہے صاحب مشکات کہتے ہیں کہ جب مصنف سکا ہے تو حدیث کا نقل کرنا سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہوا جیسے کہ حدیث کو سند کے ساتھ نقل کیا تو لوگوں کو کلام نہیں کرنا چاہیے بس میرے لوگوں کو کلام نہیں کرنا چاہیے ان کی کتاب المصابی میں لوگوں کو کلام نہیں کرنا چاہیے مگر لوگ کلام کیے ہیں؟